جہاں ایک طرف بارڈر سیکیورٹی فورس سرحدوں پر دن رات پہراداری کرتی ہے وہیں اس وقت ملک بھر میں کوویڈ نائنٹین وبا سے لڑنے کے لیے لوگوں کی امداد کرنے میں بھی بارڈر سیکیورٹی فورس آگے آگے نظر آ رہی ہے آج زلہ راجوری کے کئی ویلیجز میں بی اصف کے ڈی آئی جی و دیگر آفیسران نے اس مشکل وقت میں گریب اور قرآن وائرس سے متاثرہ افراد میں راشن تقسیم یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جھوگی جھوپنی میں رہنے والے ہیں یہ لوگ روزمرے کے جنگی ویجتانی کے لیے چھوٹے موٹے کام کرتے تھے مہدوری کرتے تھے ان کو اس سے کچھ آمدنی ہوتی تھی جسے ان کے کھانے پینے کا پیٹ بھر جاتا تھا ابھی کچھ دنوں سے لوگ ڈاؤن ہے کام سارے بند ہیں ان کو روزگار نہیں مل رہا ہے تو مجھے یہ خبر ملی تھی کہ یہاں کے بچے ہیں بوڑھے ہیں عورتیں ہیں یہ باہر جانے رہی ہیں ان کو کچھ مل نہیں رہا ہے کھانے کے لیے تو ہم نے اپنے افسر اور جوانوں کے ساتھ یہ میٹنگ کی ہم نے سوچا کہ ہم اپنے جو راشنہ نے اس میں سے کچھ تھرہ تھرہ بچا کر ان کو ہم یہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور اسی طرح تحت یہ چھوٹا سا پریاس ہے ہماری طرف سے ان کے بھوک میٹانے کی کیونکہ ہمارے دیس کے یہ بس اندھے ہیں اور ان کی دیکھوال کرنا ہماری جمعہ باری ہے موسیقی